اوہر سید ٹھیک ہے تو ہاں 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 نہیں ہاں یہ میری چوتھی تگری رہا ہے سوید اگرلہ نے ایسی با اس کو کھانسی بگار ہی کر رہا ہے چل رہی ہے صافا آباز ٹھیک ہے چلو بگو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والسلام على سید الانبیاء والسلام على سید الانبیاء والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل شانه وعمن باله في القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ رسول يأتي من بعد اسمه احمد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا زبراندرو تو سلام پڑھ لیجئے السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَانَمِينَ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَزْ خُدَا بَزُرْغِ تُمِي قصہ مختصر ملا شریف دے والے نل اکنا شریف دے چند اشار پھر گفتگود آغاز کرنا جڑا پاک ملا دمناوے سیرے سلِ اللہ دے گاوے اور اپنوں پیارا لگ دے لگ دے اور اپنوں پیارا لگ دے خوشی وچ گھر بار سجاوے سیرے سلِ اللہ دے گاوے اور اپنوں پیارا لگ دے لگ دے اور اپنوں پیارا لگ دے اے رات نرالی راتاتوں لقی دلک شبراتاتوں اے رات نرالی راتاتوں لقی دلک شبراتاتوں جیڑا ٹوپا مرچا لائے اچھا نا دیا لیٹا تو ان چلی آنے نا پہلے وہ مرچا چل دیا ہوں دیا اچھا انہوں نے اے نہیں چند کہنے بھی لیٹنگ لوا لاؤں گے کہنے وہ مرچا لائیں آنے یا نہیں لائیں آنے جیڑا ٹوپا مرچا لائے محبوب دجشن مناوے رب نو پیارا لگ دائے لگ دائے رب نو پیارا لگ دائے رب ہاپ ملاد منایا اے کل نبیانو بلوایا اے رب ہاپ ملاد منایا اے کل نبیانو بلوایا اے رب واز بھی خود فرما بے رب واز بھی خود فرما بے محبوب دیشان دساوے محبوب دیشان دساوے رب نو پیارا لگ دائے جو خرچ کرے ملا دیو تے محبوب خدا دیا دیو تے جو خرچ کرے ملا دیو تے محبوب خدا دیا دیو تے رب حسدہ رزق ودھاوے رب حسدہ رزق ودھاوے کائے شینہ مکڑتے آوے رب نو پیارا لگ دائے جد گھر وچ کوئی اولاد نہیں جد گھر وچ کوئی اولاد نہیں جد گھر وچ کوئی اولاد نہیں اوہ محفل پاک سجاوے اوہ محفل پاک سجاوے رب پتر اتا فرماوے اوہ رب نو پیارا لگ دائے لگ دائے اوہ رب نو پیارا لگ دائے جڑا پاک ملا دمنا بے سرے سلی اللہ دے گھر وی اوہ رب نو پیارا لگ دائے لگ دائے اوہ رب نو پیارا لگ دائے حمد و سلطوباد انتہائی قبل ست احترام حمد و صلات و بعد انتہائی قابل ست احترام واجب الاحترام بزرگان دین و دوستان اسلام دعا فرماؤ جڑی آیاء کریمہ آپ حضرات سامنے تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ خودی روشنی دیندر بن حق اور سچ بیان کرندہ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ تمام حضراتوں نے سن کے سمجھ کے اسے عمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیاں تک پہچان دیوی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے گرامی قدر حضرات اٹھائیمہ سپارہ سورہ صف آیت نمبر چھے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور جدوں قالا کیا عیسہ بنو مریم عیسہ جنے پتر نے مریم دے اونا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل آلیو اے اسرائیل دے پترو انی بے شک میں رسول اللہ اللہ دا رسولہ الیکم تو اڈے والا کنہ والا عیسائیہ کی غلط فہمی پہنڈے ہیں اندھنے عیسائیت اے عالمگیر مذہبے یہودی تک خاص طبقہ ہے نا خاص قبیلہ ہے بارد بندین وہ یودی نہیں کرتا فکتے یودی صرف اوہ یہ جڑا عدرت یعقوب علیہ السلام دی نسل وچویں انہ دا خون ہے بس بارد اب اے سے واسطے تھوڑے لیں عیسائیہ آنے سوچیا بھی انہ دی ماتواج گئی اے محدود رہ گئے نا اپنے قبیلے تک انہ داتے ہو گیا بیڑا گھر کوئی انہ دا سنوالا نہیں کوئی پرسانے آل نہیں تو جیسے بھی محدود رہنا تو کم بڑا خراب ہوئے گا انہ جناب چھوٹ کڑیا انہ آکھا جی عیسائیت عالمگیر مذہبے ساڈج بار دے بندے بھی شامل ہو ساکتے ہیں اس واسطے رنگ دے بندے انہ نے شامل کیتے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی فرمادے نے الیکم اور بائبل دے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے سوا کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا یعنی جنہیں بنی اسرائیل دیں گواجیاں پیڈان ہیں نا میں صرف انہوں نے لبن واسطے آیا میں انہ تلاوہ کسی اور واسطے مبوس نہیں ہویا تو اللہ دا قرآن بیان کر دیا فرمایا اے بنی اسرائیل والے ہو میں تو اڈے وال اللہ دا رسولہ تو اڈے وال بس مصدق اللہ ما بینہ یدیہ من التورات بشیرہ اور اشخبری دن سنانا بی رسولن ایک عظمت اور شان والے رسول دی یاتی منبادی جڑا آئے گا میرے بعد اسمہو احمد ادانا احمد ہوئے گا قرآن کہندہ ہے فلمہ جاہم جدو احمد آگئے بالبیہینات روشن نشانیہ دنال قالو بنی اسرائیل والے بولے حازہ سحر مبین اے تے کھلا ہویا جادو ہے اے تے جادو ہے جناب کھلا ہویا انہیں انکار کر دیتا گرامی قدر حضرات جیسے نکتے والا میں تو ایٹ توجہ مبضول کروانا چاہ رہا او نکتہ اے وے حضرت تیسا علیہ السلام نے فرمایا مبشرہ میں تو انہوں خوش خبری سنان واسطے آیا اے نہیں فرمایا میں تو انہوں خبر دین واسطے آیا اے جو ہی فرما دے گال اینجے بھی سحی ہوننی سی کہ میں اپنے تباد ایک نبیدی خبر دین واسطے آیا اپنے تباد ایک نبیدی تو انہوں خبر دینا گل انجن دی انجنی ٹھیک ہونی سی لیکن فرمایا مبشیرہ میں خوشی دی خبر سنانا چاہنا خوشی دی خبر تو انو دینا چاہنا گویا معلوم ہویا سرکار دا ملاد حجے ہویا نہیں تے اس ملاد دا تعلق خوشی نہ لے تے جدو ملاد ہو گیا پھر غلام سرکار دے ملاد دے خوشیاں کیوں نہ منان قرآن دیئے سائد نے دا زیتہ حضور دے ملاد دا تعلق خوشی دے نہ لے جتے خوشی ہے او تھے ملاد مصطفی ہے جتے ملاد مصطفی ہے او تھے خوشی ہے جتے ملاد دی خوشی نہیں او تھے کسی اور چیز دی خوشی نہیں مبشیرہ فرما خوشی دی خبر تو انو سنانا بی رسول ایک ایسے عظمت اور شان والے رسول دی جڑا آئے گا میرے بعد اور جدا نہ اللہ نے احمد رکھیا او دا نہ احمد ہوئے گا گرامی قدر حضرات پچھل جمعہ المبارک دے اندر مفصل آپ حضرات سن چکے تو رات ویچ نبی پاک علیہ السلام دی نشانیاں انجیل ویچ نبی کریم علیہ السلام دا ذکر پاک جڑا آج بھی موجود ہے ایسے ذکر پاک دی برکت اینا نشانیاں دی وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شدتن الانتظار سی کوئی بادشاہ ہے کوئی بنی اسرائیل دا عالم ہے کوئی بھی ہے خوانہ دی عام عوام ہے جمعہ سانو عیسیٰ علیہ السلام دا انتظار ہے نا کیونکہ سرکار نے فرمایا ایک دن او آسمانہ تن آون گئے سانو انتظار ہے نا اسے طرح سرکار دیئے آون دیئے گلہ اس قدر تواترنال ہوئیاں یہودی علماء یہودی بادشاہ عیسائی علماء عیسائی بادشاہ سارے انو نبی پاک علیہ السلام دا انتظار سی نبی کریم علیہ السلام دی تشریف آوریتوں تقریباً ایک ہزار سال پہلے کنہ جناب ایک ہزار سال پہلے حضرت عیسائی علیہ السلام تشریف لے آئے سرکار تو چھ سو سال پہلے تقریباً اے دوزار اکی ہے نا چاندی کنی ہے چودہ سو بتالی ہی جری تقریباً چھ سو سال دا فرق پہند ہے تے اے جڑی گالے میں لگا سنان اے ہے چار سو سال قبل مسیح عیسائی علیہ السلام تو ہی چار سو سال پہلے بنی اسرائیل دا ایک بادشاہ سی جدہ نا کتابہ چاندہ ہے طبع بن حسان طبع تے نکتے آلی بے اتشد پھر اگے عین طبع بن حسان جنہیں حسان بن ثابت لکھی دا ہے طبع بن حسان اے بنی اسرائیل دا بادشاہ تقریباً ایک لکھ بندے نو لے کے مدینہ شریف دی سرزمین تو گزریا نا تے بنی اسرائیل دے علمان دسیاؤنا کیا اے تھے دی مٹی دی خوشبو دا سریے اے اللہ دے آخری نبی دی ارامگاہ ہوئے گا اے علاقہ اے جگہ اللہ دے آخری نبی دی ارامگاہ طبع بن حسان نے سب تو پہلا مکان بنایا اور کتابہ چوندہ ہے مدینہ شریف دا باننی اے ہوئی بادشاہ ہے اے نے ہی بنیاد رکھی مدینہ شہر دی اور اے نے ہی اتھے آبادی دی بنیاد رکھی طبع بن حسان نے سرکار مدینہ تو کنے سال پہلے جناب ایک کزار سال پہلے تقریباً اے نے وہ بنیاد رکھی اور ایک شاہی محل تیار کیتا اس دور دا آج تو چوویس سال پہلے دا شاہی محل تیار کیتا شاہی محل دے اندر آپ رہنا شروع کیتا اور نالی بنی اسرائیل دے علمانوں کیا بادشاہت کھاوے کسمان دا سر میں تے اتھے رہ کے اللہ دے آخری نبی دی آمد دا انتظار کرانگا نشانیاں سنیاں سن تذکیرے سنے سن انتظار سن آخری وقت آیا خط لکھیا خط لکھتا ہے اے اللہ دے آخری نبی جی میں تو انہوں مننا میں تو اڑی عظمت دا قائل ہاں جے تسی میری زندگی چاہ گئے تو میں تو اڑا پکا مرید پکا غلام تو جے تسی میری زندگی ویچ نہ آئے تو میں صرف اکو گلدہ طلبگار ہاں قیامت آلے دن جدو اپنے امتیاں دی شفاعت کرنے لگونا طبعہ بن حسان دی بھی باہ پھڑ کے اپنے نال جنت لے کے جائے آئے ایک خط لکھیا اور بنی اسرائیل جیڑے علماء تھے رکے سن انہوں جو جڑا سب تو زیادہ برگزیدہ عالم پڑیا لکھیا متقی انہوں بلائیا اور خطو دے والے کیتا اور آکھیا جے میری زندگی چاہ گئے تھے فابہا ٹھیک جے میری زندگی چنانہ آئے تو تیری زندگی چاہ گئے تھے خط ضرور رسول اللہ نے پیش کریں تو یہ تیری زندگی بھی چنانہ آئے پھر تو اپنے تو بعد اپنے اوز پتر نو دیکھے جائیں جیڑا سب تو زیادہ امانت دار ہوئے انہوں بھی یہ ہوئی وصیت کر دیں لو میرے عبدرگو دوستوں توجہ کرنا اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے ہدایت نصیب فرمائی رکھے سلسلہ کار چلتا رہا بادشاہ فوتویا عالم دین انتظار کر دے رہے یہودی عالم وہ فوتویا انہیں اپنے پتر دے خوالے خط کر دیتا چل دیا چل دیا سلسلہ کار ایک ہزار سال دی مدت گزر گئی بلاخر جس بندے دے کوئی لو خط آیا او دا نار روایتہ دے اندر خالد آندہ ہے حضرت خالد کوئی لو خط آ گیا جیڑا اب آؤ عیداد والے پاسیوں چلتا آرے آسی حضرت خالد کوئی جدو خط آیا حضرت خالد انہوں پتہ لگا مکہ دلم و کرمہ دی پاک ترتی دے کسے نے اللہ دے آخری نبی غوردہ دعویٰ کیتا ہے کسے نے نبوغدہ دعویٰ کیتا ہے انہیں آکیا پتہ نہیں میرے کلوں جا ہوئے یا نہ جا ہوئے غریب آدمیاں ایک قاسد نبولایا جیڈا نار روایتہ دے اندر ابو لیلہ آندہ ہے اس ابو لیلہ نامی قاسد نبولا کے خط دے خوالے کیتا اور آکیا خط دی اہمیت دسی اہمیت پیان کرن تو بعد انہوں آکیا جا مکہ دل مکرمہ دی پاک سرزمین تے چلا جا اللہ دے نبی دی بارکہ دے اندر خط پیش کر دے حضرت خالدہ خط لے کے ابو لیلہ مکہ دل مکرمہ آیا مکہ آکے انہوں یاد آیا میں دے اللہ دے نبی دی زیارت کی دی نہیں میں دے ویکھی آئی نہیں انہ دی شکل و صورت کیسی ہے پشاناں گا دکی میں پشاناں گا ایتر بیت اللہ دا تواف کری جاندہ آلے دوالے والے لوکان دا چہرہ پڑی جاندہ ایتر مدینہ دے تاجدار نبی پاک علیہ السلام پی مکہ شریف دی ایک قلی بچوں تشریف لے کے آئے سرکار مدینہ دی نظر پہ گئی فرمایا اے ابو لیلہ ایتر آ تو میرے نل ملاقات کرن واسطے آیا ہے ابو لیلہ نے دور کھلوتے ہیں جدوں آواز سنیں انہیں خطی اہمیت نو یا کیتا سوچیا میں نو آواز دین والا کتے جادو کرنا ہووے انہیں اپنے جادو نل پتہ نا لالیا ہووے اے خط کٹی اہمیت والا کتے میرے کو لو امانت ویچ خیانت نہ کروادوے جدوں قریب آیا سرکار دا ود دغا والا مکڑا وکیا واللیل والیا زلفان وکیا فدا ہو گیا او دا دل گوائی دین دین نا ابو لیلہ نا جادو گران دے چیرے تے بڑے منو سندے رے اے ایٹے سونے چیرے والا جادو گر نہیں ہو سکتا اے ود دغا دے مکڑے والا واللیل دیا سونیا زلفان والا اے کسے چوٹے دا چیرہ ہو سکتا ہی نہیں کہن لگا جناب تو انہوں کے میں پتہ لگا میرا نا ابو لیلہ تو انہوں کے میں پتہ لگا میں خط لے کی آیا سرکار مدینہ نے فرمایا اے جیس اللہ دے نبی دی تو تلاش میں چاہیا اے اللہ دا نبی کوئی اور نہیں بلکہ میں تیرے سامنے کھڑا آیا میں تیرے سامنے تو میرا گاہ کے ایک خط لے کے میرے واسطے آئے تو میرے ملحقات کرنے واسطے آئے ابو لیلہ نے خط پیش کی تا روایتہ میں چوندہ نبی پاک علیہ السلام نے جدو خط کھول کے پڑے آنا ہے سرکار فرما رہے مرحبا 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 دا پنجابی ترجمہ جد خط مدینہ دا تائیدار رکھے ارشان دا مالک اس بندے تو کنہ راضی اندھا ہوئے گا یار نبی کریم علیہ السلام نے سیابا نے عرض کی تی سونے خط قیدہ فرمایا ہے کہ تو ہٹا پران تبا بن نسان آزار سال قرآن کو نخط لیا میری محبت نبی کریم علیہ السلام نے خط بند کی تا اپنے سیابا نو دیتا ابو تیری میری ملاقات ہوئے گی وہ دن آگیا جناب نبی کریم علیہ السلام نے مکہ چھڑیا مدینہ شریف اجرت کر کے تشریف لے گئے جدو نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف پہنچے زید بکر عمر ہر بندے دیخوای سے سونے دا میز بان میں بن مدینہ دا تاج دار میرا پرونہ بن جائے سرکار میرے کر قدم رنجہ فرمان مدینہ دے تاج دار میرے کر نو شرم بکشن شرف میز بان دی میں نو بکش آج پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی اونٹنی دی مغار ہو دے اتے رکھ دے آنگا جدے کر دے سامنے جا کے میری اونٹنی رکے گی اوہوی بندہ میرا میں زبان ہوئے گا میں اوہوی مہمان ہوانگا میری مہمان نوازی دی سادت بھی اونوی ملے گی تاج دار مدینہ نے انجی کیتا اونٹنی دی مغار اونٹنی تے رکھ چھڑ دیتا اے اونٹنی کسے غور دے کر رکھ جا کے نہیں رکی حضرت خالد دے کر دے جا کے رکی کیے دے کر رکھے بھی حضرت خالد دے کر یہ حضرت خالد دا پتا تو جن نہیں جان دے ہون جان جاؤ گے اے اوہوی حضرت خالد نے جن تسی اور میں حضرت ابو ایوب انساری کہہ کے یاد کرنے آ یہ حضرت ابو نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ایوب انساری دے کرتے نہیں سن آئے جیڑا سرکار واسطے طبعہ بن انساری نے شاہی مال بن آیا سرکار تے اپنے ویڑے آئے سن سرکار تے اپنی پراپٹی اپنی جائدات دے اندر آئے سن اے تے میرے مصطفیٰ دے احسان طبعہ بن انساری نے جیدے والے خط کی تا سن او دے طلعہ کہ حضرت ابو ایوب انساری تک سن مصطفیٰ صدق سار انشاہی محالد ویچ رہنہ نصیب ہویا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ سلم دے تشریف آبری تو پہلے سرکار دے آن تو سرکار اسی بھی مل کی عرض کرنے جا میں مسجد خنفیہ والے تو سی بھی ہم زبان بن جو اسی عرض کرنے سونے قدیہ آؤ غریبات محلے یا رسول اللہ قدیہ آؤ غریبات رسول اللہ میں اللہ دے فضل نال تو آٹے سامنے چوتھی تقریر کر رہے سوئر دیں تین پر صحیح آنے چوتھی شام نفیر شد بات جانا نفیر ساڑی تساک کرنا مجبور یہ تو آنو کی گال مل کی جارہ نبی پاک علی سلام دی بار کھا دے اندر بزرگان نوجوان کسی تداد دے اندر نجام مسجد حنفی عدی فضا گونجے مل کے کہلو قدیاء غریبات محل قدیاء غریبات محل یا رسول اللہ گناہ گارا نیرا تیرے نیم لے یا رسول اللہ گناہ گارا نیرا تیرے نیم لے یا رسول اللہ یاد 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 قدیاء غریبات محل یا قدیاء محل محل لے محل محل دیاں بڑیاں برکتانے ذکر محل لو حضور دی زیارت منگی جائے ضرور کرم فرما دینے قدیاء ایک مولوی صاحب تھا فیس بک کی مولوی صاحب تھا میں داب لا دیا ٹائم سے کیونکہ آج عید ہے اتوں عید ہے میں پچھلے جو بھی آکھا ایک عید ہے اتوں پھر عید ہے ایک کممان کے ریانہ مولوی ہے سرگو دیدہ کممان کے ریانہ نام ہے اس باس انہیں میں ہوتی پبلیسٹی کیوں کرا اوہ دا کلپ پر سو چڑھے ہیں فیس بک تے ہزارہ لوگ کھاں بھی اکھے ہیں اوہ دے چونے آکھے آیا ہے خوشی دیاں کسمانے دو کنی ہیں دو ایک خوشی ہوئے جڑی وڈے کر دینے ایک خوشی ہوئے جڑے نکے کر دینے اے ملاد تے اتراز کی تا سوں ایک خوشی ہوئے جڑی جڑی وڈے کر دینے ایک خوشی ہوئے جڑی چھوٹے کر دینے کپرونہ کار آجائے نا وڈیاں نو ہی چاہا ہوندہ ہے بچیاں نو ہی چاہا ہوندہ ہے وڈیاں نو چاہا کہ اس کی سمدہ ہوندہ ہے انہوں نو اس کی سمدہ چاہا ہوندہ ہے بھی آن والا بڑا معزز یہ ساڑے کار آیا ہے یہ دیکھ کار آنے دا مقصد پورا ہونے چاہید ہے یہ جس مقصد لی آیا ہے وہ مقصد پورا ہونے چاہید ہے نو عزت دیو تقریم دیو تجس کاملی آیا ہو کام پورا کر دیو تے بچے نو کادا چاہوں دا آج بریانی بنے گی آج مہمان آئے آج لنگر پکے گا کہن لگا اسییاں وڈے تے بریل بھی انہیں چھوٹے اے اسی چاہ کرنے ہم سرکار آئے نے سرکار دے آنے دا مقصد پورا آنا چاہی دا نماز آتے زور دیو آج تے زور دیو کرو یہ کرو وہ کرو اسی وڈے آلے چاہ کرنے اے نیانی آلے چاہ کر دے نے لنگر پکے گ اتنی دے گئیں پکائیں گے ہم اتنی مٹھائی بانٹیں گے اتنی بریانی کی دے گئیں بانٹیں گے اتنا جوس بانٹیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے انہوں نے آنے آنا چاہے اے پرسوں کلپ چڑے آئے میں آکھا کھچے اپنے اپنی برادری دے پرونے دی آمدنوں تو سرکار دی آمدنال تشمیح دے دیتی ہے پہلی چبلتے تیری یہ ہوئی گے سرکار دا مدینے دے تاجدار دا اونا ہو رے ہو رے تیری برادری دے پرونے دا او ہو رے بڑا تعلق بڑا فرق خوشینل تو پرونے دی خوشینوں سرکار مدینہ دی خوشینل جوڑ دیتا سرکار مدینہ دی میں تیری اس کھاچ دا جواب اللہ دا قرآن پڑھ کے دیاں گا ستمہ سپارہ ستمہ سپارے دے اندر سورہ مائدہ اے دی آیت نمبر ایک نارل والو سواب تا کم ہے لو میرے بزرگو دوستوں توجہ کرنا اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے ودایت نصیب فرمائی رکھے میں جو دو قرآن پڑھے آ قرآن میں دس دتا مولوی دا استدلال انتہائی غلط ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ایک کل پیان کیتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک وری اللہ تعالیٰ دی بار کا دی اندر دعا مگی رس کیتی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِسَ وَإِذْ قَالَ عِيسَ ابن مریمہ اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السمائی عرض کیتی یا رب العالمین میں تے میری قوم والے چندے نے تو آسمان تو ساٹے تے دسترخان نازل فرما اس دسترخان تے مچھلی بھی ہووے اس دسترخان تے ککڑی بھی ہووے اس دسترخان تے ساگ بھی ہووے اے شیمہ پڑیاں پڑیاں اس دسترخان تے گھوڑ اے دسترخان بھی آسمان تو نازل ہووے اللہ تعالیٰ نو خضرت عیسیٰ علیہ السلام تے مووی چھو نکلیا ہویا لفظ دسترخان نے نا پسند آیا اللہ نے پوری صورت نائی صورت دسترخان رکھ دیتا سورہ مائدہ رکھ دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رب العالمین جتن دسترخان لنگر شریف والا دسترخان لنگر شریف والا دسترخان آسمان تو نازل ہوئے گا اچھی اینا چاہ کرانگے اینا چاہ کرانگے تکونو لنا عید اللی اولینا و آخرینا جتن لنگر والا دسترخان آئے گا او دن ساٹھے اغلیاں واسطے وی عید والا دن بن جائے گا ساٹھے پشلیاں واسطے وی عید والا دن بن جائے گا میکہ سرکار دے ملاتے لنگر نو آم پروڑنے دی روٹی دے نال تشبی دین والیا اللہ دے قرآن نے دست دیتا جدو سپیشل لنگر دی تو فیق اللہ دوے اس لنگر دا تعلق نبی دی ساتھ نہ لووے او لنگر والا دن وی عید بن جاندے ساٹھے ملاتے لنگر تو نہ سڑیا کر ربے کائناتی قسمے اس لنگر پکائیے آپ کھائیے لوکا نکھوائیے ساٹھیاں اے نساریاں اداواتوں اللہ بڑا ہی رازی ہندائے پروڑنے دیت لنگر دا تے نبی دی ذات نہ منصوب لنگر دا بڑا فرق ہندہ ہے مولوی صاحب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے جدن لنگر والا دسترخان آئے گا او دین ساٹھے باستے عید دا دین ہوئے گا نہ لے بڑیاں لے مقصد دی گل کرنا ہے اس مقصد انو اسی قدی آ کیا ہے نمازہ نہ پڑھا کرو بولو آج نہ کرو زکاة نہ کرو اے توں کھاچیں جنہیں اپنے موہ منعامی ساٹھے اسے ایک خوشی آئی ہے اللہ دی قسم ہے ساٹھے اسے تو دو میں خوشی آئی ہیں تیری گل مگر جائی ہے ساٹھے اسے دو میں خوشی آئی ہیں گرامی قطر حضرات اگرچہ اس نے مزید دلائل دیتے جا سکتے ہیں لیکن میں تو انہوں جانا نہیں چاہتا تعدہ تعدہ او دا سوال سی اس واس درست کر دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو پنچ سو سال پہلے کنے سال پہلے مکہ تے ایک قبیلے دی حکومت سی جدا نام ہے بنو جرحم بولی ہے کیا نام ہے بنو جرحم او دا سردار سی عمر بن حارس بنو جرحم والے انو قابے دی وجہ تو بڑی عزت ملیس لیکن اے اٹھے کما تو باز نہیں سا نہ ہوندے عمر بن حارس نے انو بڑا سمجھایا بنجھے دے پتر بڑوں نیتے کعبہ خوش جانا جے اے عزتہ دے کے اللہ عزموندہ ہوندہ ہے جو دی عزمائشتے پورے نہ اترے تو انہیں توڑی کنوں عزتہ کھولا نیانے تو توڑی جگہ کسی اور نو عزت دے چھڑے گا او باز نہ آئے عمر بن حارس نے جیتے انو بیکھیا نیتے باز نہیں ہوندے اسفند یار ولی ایران دا کو بادشاہ سی انہیں دو حرن دیتے سن کعبہ تلال مبتنال سرکاری توفہ کو جسن برچیاں پالے کچھ جنگی سمان سی بیت اللہ دے نا دا سرکاری سمان کہلو جدو جنگ ہونی او پھر جدے کل ہوندہ اپنی ذاتی نہیں سی ہوندہ سمان او پھر بیت اللہ بھی چل جا کے جنگ کر دا سی انہیں سوچیا کہ تے او نا ہوئے نا تے اللہ دا عذاب آوے تے نا شیمان دا بھی بیڑا گھر گو جے انہیں ٹویا کٹیا دو حرن بھی داب دیتے رات و رات سارا سمان بھی داب دیتا انہیں سوچیا انہا نا لو بڑی نعمت تے زمزمیں او نا ہوئے اللہ زمزم بھی ساڑکنوں کھولوے انہیں زمزم بھی پدرہ کرتا بند کر دیتا خوب خاتم کلوز او ہوئی کہا اللہ دا عذاب آیا مکہ دے مضافات ایک قبیلہ رہن دا ایسی قبیلہ بنو خزاہ او نا عملہ کیتا بنو جرحم آل امار کھا گیا ناس گیا او نا قبضہ کر لے او نا جو کبضہ کیتا ہونا دیکھ قبضے انہوں پانچ سو سال گزر گیا کنے ہیں پانچ سو سال پانچ سو سال کا عرصہ گزر گیا جناب کس انہوں نہیں پتائے تھے دو ارن بھی نے برچیاں پالے بھی نے زمزم دکو بھی پھر ایک دن میرے اللہ دا ارادہ بڑھا میں انہوں نے اپنا محبوب دے چھڑا جنہیں محبوب دے چھڑے انہیں پھر رکھیا کہ یہ نال ارادہ بڑھا انہوں نے زمزم بھی دے چھڑا اے زمانہ خضرت جنابے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خضرت جنابے عبد المطلب مکہ دے سردار نے مکہ دے چودری نے مکہ دے تاجدار نے رات ستے خواب دے اندر غات فے غیبی بچوں آباز آئیکم یا عبد المطلب اے عبد المطلب اٹھ اٹھ کے برہ خود برہ خود برہ دمانہ نیکو کاروں کے لیے مقصود جگہ حضرت عبد المطلب اٹھے اٹھ کے سوچی پہ گئے برہ کے رشاہ سارا دن سوچتے ہیں سوچتے ہیں گزار دیتی رات پہی تے خواب دے اندر وازائی عبد المطلب اٹھ اٹھ کے مجنونہ خود ایدہ مطلب ہے امدہ شہ امدہ جگہ امدہ پاکیزہ جگہ سوچی پہ آگئے اللہ پتہ نہیں کیوں مجنونہ آکھی جاندہ ہے تیسری رات بھی خواب آیا ایسے طرح سوئی دیا گزر گئی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کی حکم فرما رہے ہیں چوتھی رات ستے آواز آئی ہیں عبد المطلب اٹھ کے زمزم خود اٹھے مکہ دے بابے میں کٹھیاں کیتا بزرگاں کٹھیاں کر کے فرما میں نے ان تین چار دن ہو گئے کم آ رہا تھے چوتھی رات ہوں کم آیا زمزم خود یہ زمزم ہے کی انہاں کیاں ہاں ہاں ہی اپنے بڑے ہاں کنوں سنے ہیں اے تھے زمزم ناد ہے کو کھون دا سی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی وجہ تو ایک کھون دا سی تینوں جگہ دسی گئی ہے حضرت جنابی عبد المطلب نے فرمایا جگہ نہیں دسی گئی باپے بڑے سیانے سن بڑے تجربے کار سن تینوں زمزم والی جگہ بھی ضرور دسی گا یہ تیرے خواب سچے ہیں پھر تینوں جگہ بھی ضرور دسی جائے گی حضرت جنابی عبد المطلب بگلی راتی ستے خواب جندر آواز آئی عبد المطلب اٹھ کے زمزم خود عرض کی تھی یا رب العالمین زمزم غے کتے ہوئے فرمایا عبد المطلب ہو دیا تین نشانیاں نے زمزم ہوتے جتھے چونٹیاں دی روڈے جتھے گوبر بھی یہ خون بھی ہے تین تیسری نشانیے میں گوبر دے خون بھی جتھے کالے رنگ دا کوہا کالے رنگ دا کان چٹے سینے والا گوبر دے خون بھی چنجاں ماردہ ہوئے گا او تینوں دستہ ہوئے گا اے پیار عبد المطلب ایس جگہ تے خودنا شروع کر اللہ تعالیٰ نے زمزم ایس جگہ تے رکھے آئے حضرت جنابی سیجد عبد المطلب رضی اللہ عنہ اگلے دن اٹھے وہ چونٹیاں دی بیل تلاش کیتی سوچی بھی گے وہ گوبر تے خون تے وہ کالے رنگ دا کان تھوڑی دیر گزری کافر لگے گان زبا کرن اونا دے اتھوں چھٹی تے چھوٹے کے ناس پہ او کیڑیاں دی بیل کول آکے ڈگ پہی اونا دوا دا وہ تے زبا کیتی زبا کر کے کھل بھی لے گا گوشت بھی لے گا گوبر تے خون ہوتے سٹ گے اے بڑے بیمان نے کھل نہیں چھڑ دے پاویہ صلات و السلام علیہ کا یا رسول اللہ نہ کہنا پہدے کھل نہیں چھڑ دے گوبر تے خون ہوتے حضرت جنابی عبد المطلی سوچی بہنے کہاں نہیں آیا جے تک وہ تیسری نشانی تھوڑی دیر گزری کالے رنگ دا کان چٹے سینے والا آیا گوبر تے خون دے بچ کار چنجا مارنڈک پیا گویا دست دے بھی عبد المطلی تھی ایس جگہ تے کھو دو اللہ تعالی نے زمزم ایس جگہ تے رکھی ہے آپ دا ایک کوئی پتر سی وہ دا نام سی حارس انہوں بلایا فرما پتر لے کے کہیں یہاں تھے رمبے جو بھی اس دور دا سادہ اس وانسی خدا ہی اللہ پھو پتر لگ پہ آ رہے جناب وہ جنہوں زمین پٹنی شروع کیتی ناو کافر ساری بار آ گئے انہوں آکے کہا کیا عبد المطلی کی کری جانا ہے اے در بھی ساٹھا رب بوت اے در بھی ساٹھا رب بوت اے در اصحافے اے در نیلہ اے ساٹھے ربان دے وچھ کا آر لی جگہ ہے اس واسطے توں نہیں پھوٹ سکتا اے دلیل سنو اے ساٹھے ربان دا وچھ کا آر اس واسطے توں نہیں پھوٹ سکتا حضرت جنابی عبد المطلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا مدر خارج توں زرہ خدائی والا کام کر اے نا بھئی مانا نو میں کلہ ہی سامنا ماؤ لڑ لو لڑائی کارلو اے در سارے دوڑ گئے اے دنال کی لڑائی کریے اسی تے جدہوں بوت پر اسی اے دنال لڑائی کی کریے ساٹھا تے بڑا کام خراب ہو جائے گا یو دی اے نو تے لڑ جا لے جا کے جدہوں جانگ چو ہارن لگ دے نے اے نو لے جان دے نے اے دی ویڈا تو سانو شکست ہو جان دی اے دنال اسی کیل لڑنا ہے وہ سارے ہی چلے گئے وہ ایک بندہ نے اپنے آپ نے بڑا چوری سمیدہ سا وہ کئی اندہ نے واقعی چودری جنہوں اللہ نے عزت دیتی ہوں دیئے تو کئی اندہ نے چکڑ چودری میں ہی جان بوجھ کے چودری بند دی کوشش کرنی او دا نا عدی بن نوفل نوفل آندا ہے کتابہ دے اندر ایک کتاب سیرت سید الورا قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھی یہ سیرت تین جلدہ دیئے قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے حریپور ازارہ دے انیس سو اٹھانوے ویچ پاکستان تے سرکاری سطح تے سیرت نگاری دا مقابل ہویا سی او دے ویچ ایک کتاب پہلے نمبر دے آئی سی او دے ویچ سوارا واقعہ ڈیٹیل نہ لکھے آجنا میں توڑے سامنے پیش کر رہے ہیں گرامی قدر حضرات او نے آکیا تون بڑا چوری بندہ ہیں حضرات جنابی عبدالمتلیب رضی اللہ تعالی نگون جدوں پتران دے تھوڑے گون دا مینہ ملے آگ دا دلے ٹٹ گیا اللہ تعالی دی پاک بارگا دے اندر عرش کی تھی یا رب العالمین پتران دے تھوڑے گون دا مینہ ملے آئے میں تیری پاک بارگا دے اندر منت مننا یا اللہ جے اپنے فضل دے نال تمہیں نو دس پتر دے وے میں تیری بارگا دے اندر وعدہ کرنا ایک پتر دی کرتن تے چھوڑی پھیر کے تیری راویج قربان کر دیاں گا سبحان اللہ کہلو میں ایک پتر نو تیری راج قربان کر دیاں گا آمین کہی تے اسے آرے لکھے تھوڑی دیر گزری نا وہ سونے دے حرن بھی نکل آئے برچیاں پالے جنگی ساد عثمان بھی نکل آیا ایک کافر پھر آگئے لے اے تیرا کلے دا تے نہیں ساٹھا بھی توڑ جو توڑا توڑا گو نا رولا پالے فرمایا گل سوڑا انجی کرنے قرآن دازی کرنے توڑا بھی نا لکھنا اپنا بھی نا لکھنا رب دیس کردہ بھی نا لکھنا جی دا قرآن نکل آیا سمان ہو دا اللہ دی قدرت ویکھو سونے دے دو میرن بیعت اللہ دے نا نکلے جنگ دا سارا سمان حضرت جنابے عبد المطلیب دے کھاتے جا گیا اے ہور کھدائی کیتی دے زمزم دا پانی نکل آیا اے پھر آگے لہ اسماعیل تیرا کلے دا 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 ساڑا بھی تے جات دے نا اے پانی ساڑا بھی ہے خود پر فرمایا چلو دوڑ جو توڑا توڑا کوئی نہیں انہا کیا نا عبد المطلیب اسی تے نو رود نہیں مارن دینا ڈنڈی نہیں مارن دینا یہ خود ساڑا بھی ہے فرمایا چلو بیمانو دوڑ جو صرف عبد المطلیب دا ہے انہا کیا دلیل کیے فرمایا دلیلے وے جی توڑا ہوندہ خوابا بھی توانو آن دیا اے خوابا بھی نو آن دیا رہیانے اے دا مطلبے وے اللہ تعالیٰ نے زمزم والا خوبی میں نو یطا فرمایا اے کہ خوب میرا انہا کیا اتنا خوب نہیں لیند دینا تیر شام دی ایک کہہ نا ہے سابتاب لون علی او دے کل چل او دے کل چل او دے کل چل کے سابتاب لوننے ہیں او کہہ دے گی تے جدا او کہہ دے گی او دے ہی حضرت جنابی عبد المطلیب نے فرمایا ٹھیک ہے اے دنوں چند بندے او درونہ دا کافلہ کافران دا اے دو میں ٹرپے جناب ایک موقع آیا سہرہ پچھے مکہ اگے شام بچکار جا کے حضرت جنابی عبد المطلیب دے ساتھیوں کلو پانی مو گیا آپ نے فرماو کافروں پانی دیو ریگستانے اتھوں کہ تو پانی نہیں ملے گا او ناکہ تھے تسی لیا کے ٹرنا سی نا او بندے بہتے سانتے پانی دا سازو سمان بھی تے بہتا ہونا سی نا اے در تھوڑے سانتے او سابتا پانی او ناکہ تھے اپنا انتدام کر کے ٹرنا سی خیر نکاہت ہو گئی جانورہ نے ترن تو انکار کر دیتا موت قریب آگئی حضرت جنابی عبد المتلی رضی اللہ تعالی انہوں نے ساتھیانو مشورہ دیتا فرمایا اینجی کریئے اپنی اپنی قبر کھو دیئے جنہ ساٹھے مو بچ جوندے جی پانی دا کتنا نہیں پایا مرن تو بات سانو دفنان کا دو لگے نے ساٹھیان سارے آدھیان لاشاں رول جان گیا اپنی اپنی قبر کٹو ایک مردہ جائے باقی مٹی پاندے جاوانگے اخیرتے ایک لاش رولے گی سارے آدھے رولا نالوں ایک دا رولنا چنگ ہے اپنی اپنی قبر کھو دی قبرہ میں جب پہ گئے اچانک لیٹیاں لیٹیاں حضرت جنابی عبد المتلی دے دل وچ خیال آیا اوہ عبد المتلی قبروں نہ کا دے لیں یہ تیرا اللہ تیرے نالے تیرے رب دی رضا مندی تیرے نالے اٹھے اپنے ساتھیانو اٹھایا اپنی سواری دے بیٹھے نے سواری نے قدم رکھے پٹے ہیں اللہ دی قدرت بیکھو سواری دے جتنے قدم لگائے اللہ تعالی نے اوہ تھو ٹھنڈے مٹھے پانی دے چشمہ جاری کر دیتا ہے پانی دے چشمہ نکل آیا آپ نے بھی پیتا سواری انہوں بھی پی آیا پی آ کے فرماوے اوہ تجھے بھی آجو پی لو پانڈے پھر لو اے عشمیاں دا کھوے انہوں بھی انہوں نے اپنے برتن برتن پھر لیں جدو پانی پی کے سیر ہو چونکہ فرماوے چلو چلیے اوہ ناکیا کتھے فرماو فیصلہ کروے چلیے شام دی کائنہ کل اوہ ناکیا پیارے عبد المطلی بسی کافر ضرورا مشرق ضرورا پرےٹے بھی بے وکوف نہیں سانو نظر ہوندہ پی آ فیصلہ تے ایتھے ہی ہو گئے اللہ تعالی نے فیصلہ تے ایتھے ہی کر دیتا ہے سانو پک ہو گئے ہیں اس شہرات اندر جس رب نے جس عبد المطلی پاس دے ٹھنڈے مٹھے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے اوہ سے عبد المطلی بنو اللہ تعالی نے مکہ والا زمزم بھی عطا فرمایا ہے فیصلے تو ہو گئے واپس آ گئے حضرت جنابی عبد المطلی رضی اللہ تعالی نے جدو کھو اچھے طریقے نل پٹیا گیا نا لوگ پانی پیندے رہے تیس سال دار سا گزر گیا کنہ تیس سال تیس سال دار سا گزر گیا لوگ پانی پیندے رہے حضرت جنابی عبد المطلی نے منت میں منی زینہ کی بھلا داس پتر دیں گا تے ایک دی گردن تے چھوڑی پھیر کے تیری راج قربان کرانے منت کھول گیا بندہ پر لڑا آ رہے ایک رات ستے جویں کہ خوابہ آئے اندھیا سن پھر خوابہ عبد المطلی اٹھ کے اپنی منت پوری کر اٹھے ایک دمبا لیا زبا کرتا منت دیلی رات نہیں دمبا لیا زبا کر رات نو ستے خواب دے اندر آواز آئیہ سی دمبا نہیں منگیا منت پوری کر اگلے دن اٹھے اچھا کوئی بڈی قربانی ہوئے گی بڈی قربانی ساتھی سے اندر ایک موٹی گائے لئی زبا کر دیتی مطمئن ہو گیا رات ستے فرمایا عبد المطلی گل گاں دی نہیں منت پوری کر اگلے دن اٹھے اچھا فرمایا عرب دی مینگی دولتیں اوٹ اوٹ تو ہوتے جانوری کوئی نہیں ہوتے اوٹ لیا قربان کر دیتا آئیہ تے مطمئن ہو گئے بس آئیہ تے پاہر لات گئے رات ستے خواب دے اندر آئیہ عبد المطلی بسی دمبا نہیں منگیا گل گاں دی نہیں اوٹ دی قربانی نہ کجھ نہیں بڑھے گا اوٹ اوٹ کے اپنے پتر گین جہ دس پورے نے پھر ساڑا غصہ سانو دے دے اچھا پتر بھی گینے نہیں کدھی کسے نہیں سیانے آن دے نہیں اپنے آن دیتے داند گینے ہوں دے نہیں اٹھے دس پترانو بلایا فرماو پترو اللہ دا حکم ہے میں توڑے چوے ایک نو اللہ دی راج قربان کرنا ہے دس پتر بولے کہن لگے اببا جی جی اللہ دا حکم ہے پھر ایک پتر کی دو کی اسی دس سی غادرہ سارے انو اللہ دی راویج قربان کر چھنڈوں کہ جے ہوں دی آج کال دی گندی اولاد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انہاں کھنا تھی اببا جی تسی جو کلیس انو دس انو چھونی پھیرو گے تسی دسے رال کے تو انو کلیس نہ ٹپا چھٹی گے کنے واقعات نے وراست دی خاطر جائدات دی خاطر بیٹے نے باپ نو مار دیتا کنے واقعات انہاں کھنا جی آپ نے فرما نہیں قرآن دازی کران گے اپنے اپنے تیران دے اپنے اپنے نا لکھ لو اور جڑا بیت اللہ دے بھتان دا مجاور ہے نا او دے کل جا کے فیصلہ کرام آگے آپ اگر چھ مجاورانو بھتانو مندے نہیں سانو او دے کل فیصلہ تانک رہا ہے لوگ کی گلہ نا نہ کرن لے آپ پہ چوری بنے آئے ہر گلدہ آپ پہ سارا کچھ کردہ ہے آپ پہ قرآن دازی کردہ ہے آپ پہ پتر دی گلدہ چھوڑی پیردہ ہے او دے کل تانک ہے ابھی باقیاں دے سامنے کافر نے نہ مشرک اینہ دی درہ او دی گلدہ پہ آر پان جائے گا سارے نے اپنے اپنے نا لے کے تیر جمع کرا دیتی اس مجاورنو اس مجاورنے کے تیر چکیا تیر تے نا لکھیا سی حضرت عبداللہ دا حضرت جنابی عبدالمطلم نے چھوڑی لیلے رسی لیلے اپنے سب تو چھوٹے پتر حضرت عبداللہ نو نا لے لیا بے دلنا دے سامنے اپنے پتر نو لٹایا لٹا کے اپنا گھوٹا رکھیا پتر دی چھاٹی تے اے تھوٹیوں پھڑ کے پچھے نو کیتا اے رگا تن گئیاں دے اے رگا دے تنیاں ہویاں رگا ہوتے چھوڑی رکھی اے منظر اس تو پہلے بھی ہویا ہے اے منظر اس تو پہلے بھی ہویا ہے چھوڑی رکھنا لے تھا نہ کیے حضرت عبراہی ملے سناف تجیدی گردن تے چھوڑی رکھی گئے اے کون ہے حضرت اسماعیل مکہ دے کافر دوڑے دوڑ کی آئے کین لگے عبدالمطلب کی کرن لگے نا پتر نو چھوڑی نا پھیری جے ریت ٹرپئی تونتے جگرہ کٹ لینے ساٹھے کولو اے کام نہیں گھوڑا اے بھی ساٹھی پتنا مینا کرا اور میں اسے دسو کی کرو انہیں آکھا کو تیجہ راہ کرنے آپ نے فرما نہیں میں چھوڑی پھیر انہیں آکھا نہیں کو تیجہ راہ کرنے ایک کہنہ کل گیا وہ دے کل جا کے فیصلہ کر رہا کہنہ بولی کین لگی ایک بندے دے خون دی قیمت کنی ہے ادھوں سی دس اونٹ انہیں آکھا ایک پرچید علی کو دس اونٹ ایک پرچید علی کو عبداللہ دنہ قرآن اندازی کرو جے عبداللہ دنہ نکلا ہوئے سمجھو اللہ دس اونٹھا تے راضی نہیں دس اونٹ اور بدا دے ہو تو جے دس اونٹھا لی پرچی نکلا ہے سمجھو اللہ دس اونٹھا تے مانے گیا ہے لو اوٹ قربان کرو پتر بچ گیا آپ نے فرمایا جے دس اونٹھا تے گلنا بڑیوں نے آکھا بھی کر لے ہو فرمایا جے بھی تے گلنا بڑیوں نے آکھا جنہی دیر تک اب اونٹھا لی پرچی نہ نہ نکلے اونٹھا تے دس دس کر کے اونٹھ بدا ہی جاؤ دس دس کر کے اونٹھ بدا ہی جاؤ حضرت جنابی عبدالمطلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انجی کیتا ناں نکلے گا حضرت عبداللہ دا دس اونٹھا اور کر دیتے قصہ مختصر بھی تی چالی پیا ساٹھ ستہ رسی نوے جس میں سو اونٹھ لکھے گئے جس میں پھر قرآن دازی کی تی گئی اونٹھا والی پرچی نکل آئی اللہ تعالیٰ نے تینوں میں نوں مسئلہ سمجھانا سی اوہے لوگوں میرے مصطفیٰ دا کلمہ پنڈ والے ہو اوہ خون اور گھندہ جناب دساں اونٹھا والا ہووے اے خون میرے مصطفیٰ دے باب دا خون ہے اے دی پشتی اندر میرے مصطفیٰ دا نور موجود ہے تے جے مصطفیٰ دے وال دیردیاں شانہ میں رب نے بیان نہیں کرنیاں پھر غور کنے کرنیاں نے لوگی آپ نے اکوری فرما فرما ہو سکتا ہے یہ شیطانی گھڑ بڑ ہوئے پھر قرآن دازی کرو دو جیوری کرائی دو جیوری کرائی پھر سو اونٹھ زبا کیتا گوشت جناب سو اونٹھوڑا نہیں ہوں دا پا جی بہت ہوں دا ہے اے انتے ساڑے ہیں فریزر نے نا تھوڑا ہی ہے فریزر نے فریجہ نے تھوڑا ہی ہے سو اونٹھ اس دور دے اندر انسانہ دے اندر تقسیم کیتا گیا تاکہ جنگلان دے اندر چرند کھان دے رہے پرند کھان دے رہے انسان کھان دے رہے ایمان والے کھان دے رہے بھئی ایمان کھان دے رہے کی بولو نانا یارو صرف اوٹھ دا گوشت نہیں کھان دے رہے بلکہ ایمان والی نگاہ نلوے مدینے دے تاج دار دے اب جی دے سر دا صدقہ کھان دے رہے گرامی قطر ازرات مکہ شریف دے کول ایک پینڈسی جدہ نام ہے مررز زہران بول یہ کین آئے مررز زہران اتھ رکھ کے میں گلرز کردہ جاؤں میں اکثر کہنے ہوں نا عربی آپ بھی سونے انہ دے پینڈہ دے نام بھی سونے بعض بھی لیں ان جندہ جی ہو جیسی آپ انہیں ہیں او جی پینڈہ دے نا ایچھا انگر اڑتے چلے جاؤں نا اگر کر کے پینڈہ ہوندہ ہے تو پسڑی پلنگ پور کھوٹی والا اے بڑے عجیبوں گریب نانے کانے آلی اللہ دے بندیوں کو سونے سونے سترے سترے نا انج دے نانے او عربی آپ بھی سونے پینڈہ دے نام بھی سونے او تھے دے ایک عالم سی یہودی جیدہ نام ہے ایس این یا سواد سیرت الویاج لکھاو دے عمر ساٹھے تین سو سال بڑا بابا انہیں ار سال جبلی ابو قویس دے ہونا جبلی ابو قویس دے جنی نشان دے سانو کیتی گئی نا اتھے تے دوستہ باب نے کروائی اے صفہ مروا لے پاسے ہوں بار نکلو نا تکہ گڑیاں کھلوتی ہوں دیا نا عربی کھلوتے ہوں دنے آو جی تانو جبلی نور لے چلیے زیارتان تے تائف لے چلیے ادھر لے چلیے ادھر اتھو تھونا یہ پیچھے اٹھو نا تے بساں ایک سٹا پہ بس بساں رک دیا نا اندھرے اتھے جبلی ابو قویس سارا انہوںicon کرنا کٹھےان کر کے اکھنا دیان رکھے ہو انقریب اللہ دیں نبی تشریف لے انوالے اے ان میں تقریب نو ملاد علی پاسے لے کے جا رہے ہیں بلاد علی پاسے انہیں ایلان کرنا انہیں اعلان کر کے دے واپس مرو زوران ٹور جانا او دے اعلان تو بعد جدے جدے کاربچہ پیدا教ه دے مضید علیہ انہیں اپنا اپنا پتر چکنا چک کے چلے جانا مرو زوران دروادہ کھڑکونا اوہی ایس اوہی اب باہر آمیں نا ذرا اب باہر آکے ہوئے ایک ساڑھے کار پتر پیدا ہویا کہ تو ہوئی تنی کی تا تم اعلان کر کے انہیں انہیں اندر پہے پہنے ستنے جو انہیں اکڑا جاؤ چلے جو یہ وہ نہیں اوہ جاؤ چلے جو وہ اجے نہیں آیا انہیں اکڑا تو باہر آکے ہوئے گلہ لالیاں پخدیاں نیلیاں کھاں ہاتھ پہر چل دے جناب کلکلیاں مار دا سیکل چل دے متھا چوڑا تیجناب آئے ہاں کیا باہر دیا انہیں اندر پہے پہنے ہوڑا جاؤ کیا جو یہ اوہ جہ نہیں آیا تیجہ دوں باہر لوگ آنڈا رش ہو جانا ایک نے کہنا میرا پتر وے ایک دجھے نے کہنا میرا پتر وے ساٹھے تین سو سال دا بابا گھٹیاں چٹ خوندیاں ہویاں باہر آنا باہر آکے انہیں کہنا جاؤ چلے جو اوہ جہ نہیں آیا اوہ دا یونہ کوئی معمولی یونہ نہیں اوہ دی آمد کوئی معمولی آمد نہیں اوہ جہ دعاوے گا دنیا نو لگ پتا جاوے گا اوہ جہ دعاوے گا لگ پتا جاوے گا ایدر مدینہ دے تائیدار دی بلادہ دا بھی لایا حضرت جنابی عبد المطلب فرما دے نے میں بیت اللہ دا تواف کر رہے سی رات جا رہی سی دین آ رہے سی میں بیت اللہ دے تواف دے اندر مشروف سا فرما دے نے اچانک میں عجیب منظر ویکھیا بیت اللہ میری پیاری بٹیاں غضرت سیدہ آمینہ دے کاروال نو جھک گیا آتے نے میں بڑا غیران ہویا میری غیران کی دی انتگاہ نہ رہی کہ بیت اللہ دیاں دیوارہ بول کے کین لگیاں اے عبد المطلب پریشان نہ ہو جو آگے ہیں جنہیں آکے میں نو پتاں دی پلی دی تو پاک کرنا ہے جو آگے ہیں جنہیں میں نو آکے بیت اللہ بڑھانا ہے آج جو آگے ہیں جنہیں آکے میں نو عزت دینی ہے ساٹھی زبانی ترجمہ کرلو تے مطلب بے بڑھے گا کعبے نے بول کیا کیا اے پیارے عبد المطلب میں ساری دنیا دا کعبہ ہاں پر جیڑا لالج تیرے کر آیا ہے اللہ دی کسمیں ہوتے کعبے دا بھی کعبہ ہے آپ اپنے کارا ہے کارا کے مبارک بات دیتی نبی پاک علیہ السلام نے چک گیا چک کے سینے نہ لیا اپنی سواری تیار کیتی حضرت سیگید آمینہ نے رس کیتی بابا جانی کہتے چلے ہو فرمایا بیٹا منو تے پتائے ہو ہوئی گے تسی مزہ نہیں لیا ہے اس گل فرمایا بیٹا منو تے پتائے ہو ہوئی گے آج جیڑی آلد والی علی قوم ہے نا اے نا مننا نہیں اے نا نو منان واسطے بہتی گوائی لینڈ چلیا حضرت جنابی افضل مطلیم رضی اللہ تعالیٰ نو ارشاد فرماندے نے میں اپنے پوترے نو سینے نہ لیا سواری نو مر رو زہران جان والی سڑکتے پایا فرماندے نے میں ویک کے گھران ہو گیا اے جدو مکے دیکھا پھر جاندے سن اے نا نو جا کے دھو نو ستے نو جگوہنا پہندہ سی او دا کنڈا کھڑ گوہنا پہندہ سی آوازہ مار مار کے بلونا پہندہ سی آدھے نے جدو میں گیا اے نو جا کے دھو نو ستے نو جگوہنا نئی پییا آوازہ مار مار کے بلونا نئی پییا آدھے کنڈا کھڑ گوہنا نئی پییا اپنے مکان دی چھتے کھلو تا ہے کدھی ایتر جاندہ ہے کدھی ایتر جاندہ ہے جی میں میرا انتظار کردہ یو وہ فرماندے نے میں نو ویک کے دروازے بچایا میرا وی خد چمیاں میرے پوترے دا وی خد چمیاں چمکے کین لگا یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے محموم دی زیارتی تفیق دا فرمائیے حضرت عبد المطلی فرماندے نے اندر انہیں جگہ بنائی سی کپڑا بشایا ساری میز بانی جناب مہمان نوازی میں نو بٹھایا ہے بڑی دیرال نا ٹک ٹکی لا کے میرے پوترے الوی خد چمکے کھلو حضرت عبد المطلی فرماندے نے میں نو پوچھیا تین نو کی میں پتایا ہو ہوئی ہے انہیں اگاہی دین کی ہے فرما پیر انہیں اگاہی دلیلیں آن والے نے پیر آلے دین نونا سی حضرت جنابی عبد المطلی مکہ تین چوری سردار جناب فرما پچھلے ہفتے بھی ایک پیر ننگیا ہے اس تو پچھے بھی ایک اڑی گالو پیر آلے دین نونا ہے تین نونا پچھے بھی ایک پیر ننگیا ہے مسکر آکے کہن لگا عبد المطلی آت و رات جہ آزبور آئینجیل پہ ہی ہے ساڑھی آسمانی کتابہ میں چلکھی ہے جے سپیر دی صبح نبی پاگلی کی صلات و سلام نے دنیا دے جلوہ گری فرمانی ہے اس پیر دی رات آسمان دے احمد نام والا ستارہ چڑے گا انہیں آکے عبد المطلی مجی ساڑھے تین سو سال عمر ہو گئی ہے اللہ دی قسمیں کسے پیر دی رات سونکے میں کھیا ہی نہیں اپنے مکان دی چھتے چڑ جانا آسمان والوں مو کر کے آنا اوئے احمد نام والیاں تاریاں چڑ جا احمد نام والیاں ستاریاں چڑ جا کہنے لگا اے پیارے عبد المطلی میں رات دائیوں ستارہ ویخ لیا کش میں میں تے رات دائی توڑا انتظار کری جانا میں تے رات دائیوں ستارہ ویخ لیا رات دائی توڑا انتظار کری جانا حضرت جنابی عبد المطلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاگل اسلام نے لے آنہال واپس آگیا ہے جو تم واپس آئے نا نبی پاگل اسلام دی سگی پھپھی حضرت جنابی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ انہوں سے لیا جا کے دسیانی صفیہ مبارک ہوئے تیرا پائی جڑا فوت ہو گیا سی نا عبداللہ اللہ نے انہوں پتر عطا فرمایا ہے مبارک بات ہی پیش کی دی حضرت جنابی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بڑیاں خوش پھپھیانوں چاہتے بڑے ہوں دینے نا خاص کر کے جو پرا فوت ہوئے ہوں نا پھپھیان نسلی ہوں نا تے بڑے چاہ کرتی ہیں پتی جاں دی بڑے خوشی کرتی ہیں تے جڑی رسول اللہ دی پھپھی ہوئے فیٹ نورو نا نورو نا کام حضرت جنابی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے خوشی خوشی ویج دوڑ کے سر میں دانی پڑی دل دے اندر ارمان نے میں اپنے غدھی جا کے اپنے پتی جنو سرما پاوانگی خراما خراما چل دیاں چل دیاں حضرت جنابی سیدہ تے کی با آمینہ پاک دی اللہ وطالہ انہا دے کاشانہ اکدستیاں یا نے آکے پاپی جان نو مبارک باتی پیش کی دیئے اپنے پتی جنو چکیا چو میں سینے دے نال لائیا سرمے دانی ویچو سرمجو بھار کٹ کے لگیاں سرما پاڑ جدو ویکھیا نبی پاکلی خیسلام دے چہرہ انور نو حیرانو یا ہاتھ ویچو سرمے دانی ویڈگ پہی ہاتھ ویچو سرمجو ویڈگ پہی کی ویڈیاں نے آن والے نو سرما پاڑ دی ضرورت ہی نہیں آن والا دے پہلے ہی سرما پاک آیا ہے آن والا دے پہلے ہی سرما پاک آیا ہے پتہ نہیں سی نوہ اصل گلدہ عرض کر دیا ہے نوہ بابی جان میں نوہ کوئی آکتیں دیتا ہوں دا میرے آن تو پہلے میرے پتی جیدہ تو یہ خطنا بھی کر لیا تسی میرے پتی جیدہ شیرت تیل بھی لگ گیا کنگی بھی ہوگی خوشبوہ میں لگ گیا نوہ آ بھی لیا تو آ بھی لیا سرما میں پا لیا میں آخر پھپی شاہ کوئی آکتیں میں نوہ دیتا ہوں دا نا حضرت جنابے سے گیدہ تیگی باہمینہ پاک مسکرا کے فرمان لگیا نی صفیہ میں تے نو کی دسان اللہ نے میں نو پتری بڑیاں شانہ والا دیتا ہے اللہ تعالی نے میں نو لالی بڑیاں شانہ والا دیتا ہے فرمان دیا نے جدو میرا لال اس دنیا تے آیا ہے میں چونیاں اکے ود کے اپنے پتر نو غسل دے واں ہاتھ پے غیبی وچوں آواز آن دیئے آمینہ آن والے نو غسل نہ دے بھی آن والے نو غسل دی ضرورت نہیں کیونکہ آن والا پاک ہون واسطے نہیں آیا بلکہ سارے زمانے نو پاک کرن لی آیا ہے آن والا پاک ہون واسطے نہیں سارے زمانے نو پاک کرن لی آیا ہے فرمان دیا نے خارجہ منی نور اے ہوئی دین سی بارہ ربی ربالالہ خارجہ منی نور میرے وچوں نور نکلیا آج جوڑے آنگے نا لیٹا کتے لی ہیانے اب بعض جاہلا نے پوسٹا چلونیاں شروع کیتی ہیں ویڈیو بنونیاں شروع کیتی ہیں آخر چینہ دیا لیٹا نا نا دیا کمیں پتہ لگ دا بندہ آشک رسول فیڑے موت تیرا اسی قدو کیا بھی آشک رسالت دا میار صرف لیٹا نے اے ہوئی خام خواہ ساڑے نوجوانہ نو تنگ کرن واسطے ساڑے لوکان دے جینچ شبہ پان واسطے لیٹا اللہ نو کیڑی ضرورت سی نور کٹن دی کیڑی ضرورت سی سید آمنہ پاک فرمان دیا نے خارجہ منی نور نالے خسائے سے کبرا بیچ امام سیوتی نے روایت بیان کیتی ہے انہیں تے گالی مکا دیتی ہے حضرت امام سیوتی فرمان دے نے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث بیان کیتی خسائے سے کبرا دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے ارشاد فرمایا میں میرا آج دی راتی جدو آسمانہ دی شہر کرتا ہویا صدرت المنتقہ تے پہنچیا میں بے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان تے نور دا ستون بنایا اے نور دا پلر بنایا میں جبریل نوں پوچھیا جبریل اے نور والا ستون کا دے جبریل نے ارس کیتی سونیا جدو بارہ ربیو لول دی رات اللہ تعالیٰ نے تو آڈی بلا عدد انتظام کیتا سی تو آڈے ملاد دی خوشی دے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانہ جنور دے ستون بنایا خسائے سے کبرا دے اندر حدیث ہے اللہ نے کہی دی ضرورت سی آسمانہ جنور دے ستون بنایا دی گال صرف انہی ہے انہیں مالک ہو کے اپنے شیانے شان لیٹنگ کیتی ہے اسی غلام ہو کے اپنی شیانے شان پتیاں لوگ نے گالتے انہی ہیں سیدہ آمینہ پاک فرمادیہ نے آخری بات وقت چونکہ زیادہ ہو رہے ہیں فرمادیہ نے خارج منی نور میرے وچھوں نور نکلے ہیں کنہ نور آیا بھئی ناصر الدین البانی وابیان دے بہت بڑے مودس نے انہ دی کتاب سلسلہ تل احادیث سہیحا جتے جو ناں صحیح حدیثاں کٹھیاں کیتی ہیں او دے بیچے دومی حدیثاں نکھیاں نے تے اندر نے صحیح ہے بلکل صحیح ہے فرمادیہ نے سیدہ آمینہ پاک اینہ نور آیا ہے میں بیٹھیںیاں مکہ تے مکہ وچھ بھی میں پاڑ دی چوٹی تے نہیں ہیں میں بیٹھیںیاں اپنے کمرے دی چار دیواری وچھ میرے پتر دی بلاد تو ہی نور چمکیاں میں مکہ وچھ چار دیواری وچھ بیٹھی بیٹھی نے ملک شام دے سارے مالوے اخلے سارے مالوے اخلے جس نبی پاک علیہ السلام دے نور دی وجہ توں سیدہ آمینہ دیا اکھانوں اے طاقت ملی مکہ دی چار دیواری وچھ بیٹھے انہ شام دے مالوے اخلے ہنفیہ مسجد آلے امان دارینہ جواب دے او نور والا گمب دے خضرہ تشریف فرما ساڈیس جمعہ دے اسطمانوں نہیں بیٹھ رہا ساڈیس اسطمانوں نہیں بیٹھ رہا پھر ملکے کہلو شیر پڑھ لو رہلکے پھر گفتگودہ اختتام کر رہا مبارک نبی تشریف فلائے ہیں نبی تشریف فلائے ہیں مبارک مبارک مو سطفہ تشریف فلائے ہیں نبی تشریف فلائے ہیں ویسے جو انصاف نل پڑھو نا تے واز کتے اچھی ہوئے مو بتنال پڑھو تے مزورگاں نو مافی بارہ ربی لفل دا دین ہوئے جمعہ دا استماع ہوئے ملاد دیاں گلاؤن تے پھر شرمانہ تے نہیں نا چاہیے دا ملکے درہ مبارک مبارک سطفہ تشریف فلائے ہیں نبی تشریف فلائے ہیں مبارک ہو مبارک مو سطفہ تشریف فلائے ہیں نبی تشریف فلائے ہیں مبارک ہو مبارک مو سطفہ تشریف فلائے ہیں مبارک ہو مبارک مو سطفہ تشریف فلائے ہیں مبارک ہو حبیب کبریہ تشریف فلائے ہیں نبی تشریف فلائے ہیں مبارک ہو مبارک ہو سطفہ تشریف فلائے ہیں نبی تشریف فلائے ہیں اگلا جمعہ تشریف مبارک انشاءاللہ عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن بیان کریں گا ملاد موسم سیدہ حلیمہ سادی رضی اللہ انہا ذکر ملاد فکا فکا جا لگتا ہے اس واسطے سرکار بچپن انشاءاللہ عزیز اگلے جمعہ سکرندی سادیت حاصل کریں گا یار زندہ